اسلام علیکم ناظرین ڈر آخری ڈر ہے کیا مہرین کا کہنا ہے کہ ڈر انسان کی ایک نیچر ہے اور یہ ضروری ہے کہ انسان کو خطروں سے بچائے اور ترقی کرنے میں ماندد دے ڈر کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اندھیرے میں ڈر لگنا کوئی ہاتھ سا دے کے ڈر لگنا یا کوئی مووی کو دیکھ کے یا کوئی ایسا سین جو آپ کو کسی نے سنایا ہو اس سے بھی انسان خوف زدہ ہو سکتا ہے ڈر انسان کو کس طرح خوف زدہ کر سکتا ہے یہ وہی جانتا ہے جو اس خوف میں مبتلا ہو اگر ڈر زیادہ ہو تو یہ ہماری روز مرہ کی زندگی کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے بات پھر یہاں تک نہیں رہتی جب یہ معاملہ بہت ہی سنگین ہونا شروع ہو جائے تو ڈر کے ساتھ انسان اپنی قابلیتوں کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے ترہ ترہ کے خیالات آتے ہیں اور انسان بس انہی الجنوں اور پرشانیوں میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے ڈر ان لوگوں میں زیادہ دیکھا گیا ہے جو بہت زیادہ جذباتی ہوں لیکن کسی بھی چیز پر انسان خود کو کنٹرول کر سکتا ہے انسان کے دماغ کو سکون کے سوا کوئی چیز نہیں چھے کر سکتی تو اس معاملے میں آپ خود کو جتنا فرید رکھیں گے آپ کا ڈر کافی حد تک کم ہو جائے گا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں آئیزل کورسی پڑھ کے سونا چاہیے اللہ پر بلوسار رکھ کر سونے اور شیطانوں سے دور رہنے کی دعا سے آپ خود کو کافی بہتر محسوس کریں گے بالحال کے لیے اتنا ہی ویڈیو اگر پسند آئے تو صرف ایک سو لائک آپ لوگ پورے کروا دیں آپ پیشو کریں